بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ لوگوں نے پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی میں کسی بھی جوب کسی بھی پوسٹ پہ اپلائی کیا ہے یا اپلائی کرنا ہے یا ان میں سے کسی بھی جوب کی تیاری کر رہے ہو تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے دوستو چاہے نیوی کا ٹیسٹ ہو آرمی کا ٹیسٹ یا پاکستان ائر فورس کا ٹیسٹ اس میں دوستو انٹلیجنس کا لازمی پ پارٹ ہوتا ہے دوستو اس کے چالیس ایم سی ایوز فل ڈیٹیل کے ساتھ اور فل کنسپٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا جو انٹلیجنس کا وربل پورشن ہے وہ انشاءاللہ سو پرسنٹ کلئر ہو جائے گا دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتوں پر یقین نہ آ رہو میری باتیں آپ لوگوں کو ڈائلیک لگ رہی ہوں دوستو لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ جو آپ لوگوں کا انٹلیجنس کا جو وربل پورشن ہے وہ کلئر ہو چکا ہے تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے دوستو وٹ ویل کم آگے کونسا جواب ہے نیچے یہ آپشن دی ہوئے ان میں سے ہمیں بتانا ہوتا ہے دوستو دیکھیں دو بٹا چار دو کو دو سے زرب دیا چار بن گیا دو بٹا چار ہوگا اسی طرح آگے جو چار ہے چار کو چار سے زرب دیں گے تو سولہ بن جائے گا چار بٹا سولہ ہوگا اسی طرح سولہ ہے سولہ کو اگر سولہ سے زرب دیں گے دو سو چھپن بن گیا دوستو آپ لوگوں کو اس کی جو ٹریک ہے وہ یہی یوز ہوئی ہے کہ جو رکم ہے جو اوپر رکم جاتی ہے اس کو اسی سے ضرب کیا جاتا ہے تو نیچے والی رقم آ جاتی ہے تو دوستو نیکس جائے گی جو رقم یہ دو سو چھپن ہے یہ چلی جائے گی اوپر تو نیچے دوستو دو سو چھپن کو دو سو چھپن سے ضرب کریں گے تو نیچے جو ہمارا جواب آئے گا دوستو وہ سی آپشن رائٹ ہے دو سو چھپن اوور پینسٹ پانسو چھتیس ہمارا جواب آ جائے گا تو آپ لوگ کو اس کا جو کنسائپٹ ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا امید ہے نیکس دوستو سوال نمبر دو وٹ نمبر کام نیکسٹ اندہ فالونگ سریز تو دوستو یہ سریز ہے چوبیسو تیرہ آگے ہیں چوبیسو بیس چوبیسو چوتیس چوبیسو باستر اور چوبیسو اٹھارہ پچیسو اٹھارہ آگے کون سا جواب آئے گا نیچے ہم انہیں آپشن میں سے بتانا ہے تو دوستو دیکھو اس میں کونسی ٹرک یوز ہوئی ہے چوبیسو تیرہ اور چوبیسو بیس میں دوستو ڈیفرنس دیکھیں تو دوستو اس میں ساتھ کا ڈیفرنس آرہا ہے چوبیسو بیسو چوبیسو چونتیس میں ڈیفرنس کتنا آرہا دوستو چودہ کا آرہا ہے آگے دوستو چوبیسو چوتیسو چوبیسو باستر میں جو ڈیفرنس دوستو وہ اٹھائیس کا آرہا تو دوستو آپ لوگوں کو پتا چل گیا اس میں ٹرک کونسی یوز ہوئی ہے کہ اس میں جو ساتھ ہے اس کو دو سے ملٹیپلائی کیا چودہ بن گیا چودہ کو ہم دو سے ضرب دیں گے تو اٹھائیس بن گا یعنی جو جو اوپر جواب آتا ہے اس کو دو سے ضرب کیا جا رہا ہے تو دوستو چوبیسو باستر اور پچیسو اٹھارہ میں آگے چو اٹھائیس کو دو سے ہم ضرب کریں گے تو دوستو چھپن آ جائے گا تو آگے دوستو جو ہمارا جواب آئے گا چھپن کو ہم دو سے ضرب کریں گے تو ایک سو بارہ آ جائے گا تو جو پچیسو اٹھارہ میں ایک سو بارہ ہم جمع کریں گے تو ہمارا رائٹ آنسر آ جائے گا تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے دوستو یہ بی آپشن رائٹ ہے چھبیس سو تیس آپ خود چیک بھی کر لیجئے گا تو نمبر تھرڈ پہ دوستو سوال ہے سوال نمبر تین وٹ وچ ون از ڈیفرنٹ فرام دا ریسٹ ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے مختلف جو نیچے آپشن دیو انہوں میں سے مختلف بتانا ہے کہ کون سا ورڈ ہے کو اس میں مختلف ہے یا ہن یا ڈک یا بولی یا میر تو دوستو اس میں جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ڈی ہے ڈی کیوں رائٹ ہے دوستو اس لیے کہ باقی ساری جو میر ہیں جو ڈک ہے بتخ یا ہن مرگی یا کو گائیں یہ ساری شی ہیں لیکن جو بل ہے یہ ہی ہے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر اس لیے ہوا ہے جوتوں کا تلق دوستو وہ پاؤں کے ساتھ ہے دین ہیلمٹ دوستو جو ہیلمٹ ہوتا ہے اس کا تلق ہمیشہ سر سے ہوتا ہے یعنی ہیڈ سے ہوتا ہے دوستو سر پہ ہی ہم ہیلمٹ کو مطلب ہے کہ پہنتے ہیں تو ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو دوستو نمبر فائب پہ جو سوال ہے دوستو یہ بھی سریز کا سوال ہے دوستو اس میں ڈبل سریز چل رہی ہے دیکھیں دوستو تین سے آگے چار بن گیا چار سے آگے پانچ پانچ سے آگے چھے بن گیا جو دوسری سریز ہے دوستو وہ دس سے سترہ بنا سترہ سے چھبیس آگے ہمارا کونسا جواب آئے گا دوستو دس سترہ میں ڈیفرنس دیکھیں دوستو ساتھ کا آ رہا ہے اور سترہ اور چھبیس میں دوستو ڈیفرنس دیکھیں نو کا آ رہا ہے یعنی اس میں جو تاک عداد کی سریز چل رہی ہے دوستو چھبیس اور آگے جو ڈیفرنس آئے گا دوستو اس میں کتنا ہوگا آگے دوستو ڈیفرنس ہوگا دوسریلوم یہ جو الفائٹر کی بنیجا ہے اے بی سی ڈی آگے بی سی ڈی اے سی ڈی اے ف تو اس میں جو تدریک ہوا یہ ہے کیا جو پہلی دیکھیں اس میں دوسر اے بی سی ڈی بالکل ترتیب سے الفائٹر آ رہے ہیں آگے دوستو ض southern کو ختم کر دیا ب سے star ڈی باقی ترتیب سے آ رہے ہیں دوستو اس کو دیکھیں نیکس تھری نمبر کو دوسرے دوسرے سی سے start ڈی ایف تو آگے ڈی سے start ڈاруп آگے دوستو جو یہاں پر بنے گی دوستو ای سے سٹارٹ ہوگی بلکہ باقی بالکل ترتیب سے word آئیں گے ای ایف جی ہے چاہے تو یہ ہمارا right answer ہو جائے گا یہ ہمارا right answer ہو جائے گا تو دوستو نمبر seven پر سوال ہے what number cam next in the following سری تو دوستو اس طرح کا اگر سوال آج 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 تو اس کو ہم کیسے حل کریں گے دوستو دوستو لے سی کے جو دوستو ہم کیسے حل کریں گے دوستو اس طرح کا کوئی بھی سوال آجائے تو آپ لوگوں سب سے پہلے اس کا جو لکھ لینا ہے لے سی کے اس کے جو کوڑ دوستو یہ ہے تیرانوی اکاسی وہ آپ نے نیچے لکھ لینا ہے تو اب ہم سی کے اس کا جو کوڑ ہم ایزیلی بنا سکیں گے دوستو جو سی کا جو دوستو کوڑ ہے وہ یہاں پہ کونس ہے دوستو یہاں پہ جو سی کا کوڑ ہے دوستو وہ آٹھ ہے تو ادھر ہم آٹھ لکھ لیتے ہیں آگے دوستو کے ہے کے کا کوڑ ادھر کتنا ہے دوستو ایک کوڑ ہے تو آگے ایک لکھ لیتے ہیں آگے دوستو اے ہے اے کا کوڑ ادھر کتنا ہے دوستو تین ہے تو ادھر تین لکھ لیتے ہیں آگے دوستو کوڑ ہے ال کا کوڑ کتنا ہے دوستو نو ہے تو ادھر نو لکھ لیتے ہیں دوستو جو ہمارا رائٹ آنسر آئے گا وہ اکاسی انتالیس رائٹ آنسر آ جائے گا تو اکسی انتالیس اے آپشن پہ ہے تو اے آپشن ہمارا رائٹ ہو جائے گا دوستو نمبر آٹھ پہ سوال ہے تو اس میں مختلف بتانا ہے تو دوستو اس سوال میں جو ٹرک یوز ہوئی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ مطلب اس میں ایک لفظ کا ڈیفرنس ہے آپ خود چک کر لیجئے گا باقی سارے لفظوں میں دو لفظوں کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو دوستو اس میں یہی ڈیفرنس ہے تو دوستو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ لوگوں کو صرف کنسیپٹ مطلب ایک آپ لوگ کے ذہن میں آنا چاہیے دوستو اس سوال میں کنسیپٹ یہ ہی ہے کہ اس میں ایک لفظ کا ڈیفرنس ہے باقی سبی میں دو کا ہے تو لہٰذا یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو دوستو کسی بھی سوال کی سمجھنا ہے تو لازمی مجھ سے کمنٹ بک سے مرافتہ کیجئے گا تو نمبر نو پہ دوستو سوال ہے اس سوال کو آپ لوگوں نے غور سے سمجھنا ہے دوستو اس سوال کو آپ لوگوں میں اردو میں سمجھاتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو رقمیں دی ہوئی ہیں دو چودہ چار دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ لوگوں کا سیکنڈ نمبر ہے یہ سیکنڈ چودہ اس میں سے جو شاٹرس نمبر ہے جو چھوٹا نمبر ہے اس کو ایڈ کرنا ہے یعنی چودہ سب سے بڑی رقم ہے مطلب ہے کہ جو سیکنڈ نمبر دوستو چودہ ہے اس میں جو شاٹرس جو رقم ہے دوستو وہ ہے دو چودہ میں دو کو ہم جمع کریں گے دوستو ہمارا جواب آئے گا سولہ ہمارا جواب آ جائے گا تو آگے کیا کہہ رہا ہے دوستو and divided by the third number then answer will be وہ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب ہے کہ سیکنڈ نمبر ہے یہ والا اس میں جو شاٹرس نمبر ہے دو اس کو ایڈ کر کے and divided by the third number then answer will be جو تھرڈ نمبر ہے دوستو وہ چار ہے تو اس کے ساتھ اسے ڈیوائیڈ کر دو یعنی تقسیم کر دو تو چودہ اور دو سولہ تو سولہ کو ہم چار سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ چار آ جائے گا چار چوکہ سولہ تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ چار آتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سوال کی سمجھ آئی ہوگی نہ آئی ہو تو لازمی مجھ سے کمنڈ بکس میں رابطہ کیجئے گا نیکس دوستو سوال ہے what is missing number دوستو اس سوال کو ہم کیسے حل کریں گے دوستو دیکھیں یہ اس میں تین لکھا ہوئے اس میں چار آگے ہمیں بتانا ہے کونسا جواب آئے گا دوستو یہ سوال اس طرح حل ہوگا ایک لائن دو لائن تین لائن اس لئے اس میں تین آگیا آگے ایک لائن دو تین چار تو اس میں چار آگیا اسی طرح اس کی لائنیں گرنی ہے تو اس کی لائن دوستو چھے ہیں تو اس میں ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ چھے آ جائے گا تو سی آپشن اس رائٹ ہو جائے گا تو نمبر گیارہ پہ دوستو سوال ہے مارچ اس ٹو تھرٹی وان اوور تھری اینڈ جون اس ٹو وہ کہہ رہا ہے دوستو جو مارچ کا مہینہ اس میں اکتیس دن ہوتے ہیں اور ٹیسرا مہینہ ہے تو آگے جو جون ہے دوستو یہ کتنا مہینہ nurses اس میں کتنا مہینہ ہے دوستو اور اس میں کتنے دن ہوتے ہیں دوستو جو جون کا مہینہ ہے اس میں تیس دن ہوتے ہیں اور دوستو یہ چھتا مہینہ ہوتا ہے تو ای آپشن اس رائٹ ہمارا ہو جائے گا دوستو نمبر بارہ پہ سوال ہے یہ اس دورگard میں مختلف بتانا ہے انفینڈ اڈالٹ چلٹ نیو بارن بے بی تو دوستو اس میں جو ڈیفرنٹ ہے دوستو وہ بھی اپشن اس رائٹ بھی ڈیفرنٹ ہے کیوں کہ دوستو باقی جتنے بھی انفینٹ میں مطلب ہی دوستو بچہ ہوتا ہے اس کے چیلڈ میں بچہ نیو بار اور بی بی کا بچہ ہوتا ہے لیکن جو اڈالٹ ہے اس کا مطلب دوستو ہوتا ہے سیانہ سمجھدار تو بی اپشن ہمارا رائٹ ہے یہ اس میں سے مختلف ہے نمبر تیرہ پہ دوستو سوال ہے ایف کریٹ ایز ٹو ایکس کریٹ دین کیوٹ ایز ٹو تو اس کا رائٹ آنسر کونسا ہوگا دوستو تو اس میں انہوں نے تھوڑی سی ٹرک یہی یوز کی جو کریٹ دوستو اس میں ایکس کریٹ بن گیا تو آگے جو کیوٹ ہے دوستو اس کا آگے بن جائے گا ایکس کیوٹ بن جائے گا دوستو ایکس کیوٹ یا ایکس کریٹ کی بات کریں تو دوستو اس کا کوئی ایفرنٹک میرنگ نہیں بنتا میں نے ڈکشنی سے چیک کیا ہے اگر آپ لوگوں کوئی لگے تو آپ چیک کر لیجئے گا لیکن اس کا جو سو پرسنٹ اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ سی ہی ہے ایکس کیوٹ ہی اس کا رائٹ آنسر آنا ہے تو نمبر دوستو چودہ پہ سوال ہے what is missing letter دوستو یہ جو سوال ہے آٹھ میں سے تین میں جمع کیا تو گیارہ بان گیا گیارہ میں سے اگر چار کو نفی کریں گے تو جی ہمارا جواب آتا ہے دوستو وہ کیسے آتا ہے دوستو اس میں دوستو آٹھ میں سے تین کو جمع کریں گے گیارہ گیارہ میں سے چار نیچے اس سوال کو ڈرہ کی حل کرتی ہیں تو تیingtیرہ میں ایک جمع کریں گے دوستو چودہ بن جائے گا چودہ میں سے دس کو نفی کریں گے کتنا آجائے چودہ میں سے دس کو نفی کریں گے چار آجائے گا تو چار نمبر پہ کیا ہے دوستوے بی سی ڈی چو چار نمبر پہ ڈی آ رہا ہے تو ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو یہ سی ہمارا رائٹ آنسر ہے نمبر پندBar پہ دوستو سوال ہے مری اس ٹو کول ایز جاکب آباد اس ٹو دوستو جو کہہ رہا ہے کہ جو مری ہے وہ کول تھنڈا علاقہ ہے جو جاکب آباد ہے وہ کیا ہے تو دوستو جو جاکب آباد ہے وہ بہت گرم علاقہ ہے اس لیے اس میں بھی ہمارا جو رائٹ آپشن ہوگا ہارٹ یعنی گرم نیکس دوستو نمبر سولہ پہ سوال ہے وچھ ون اس ڈیفرنٹ فرام دا ریسٹ فروری دسمبر جون منڈ دوستو اس میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ آپ لوگوں کوئی پتہ چلتے ہوگا بہت ہی آسان ہے منڈ اس میں ڈیفرنٹ ہے کیونکہ باقی جون دسمبر یہ سارے مہینوں کے نام ہے یہ لیکن جو منڈ ہے دوستو یہ دنوں کا نام ہے تو نمبر سترہ پہ دوستو سوال ہے ایف کریپ اس ٹو کپ دین گرین اس ٹو دوستو اس سوال کو آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اس کے کنسپٹ کو اس میں انہوں نے کریپ سے کپ کیسے بنایا دوستو اس میں دوستو جو سی ہے اور پی ہے اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ سی کو پہلا لے لیا اور بیچ میں ڈیش مطلب ہے خلی جگہ چھوڑ دی آگے انڈ پہ انہوں نے پی کو لے لیا لیکن جو بیچ میں بنا ہے آر ڈبل ای اس کا مطلب دوستو بنتا ہے یو اس لیے یہ دوستو کپ بن گیا اسی طرح دوستو یہ جو گرین سے آگے کون سا لفظ بنے گا دوستو سب سے پہلے ہم جی کو پہلے لے لیں گے آگے ڈیش خلی جگہ چھوڑ دیں گے آگے دوستو این آتا ہے تو این آگے لکھ دیں گے تو بیچ میں دوستو جو آر ڈبل ای اس کا مطلب یو بنتا ہے کیونکہ پیچھے بھی اس کا مطلب یو ہی بنا تھا تو آگے بھی اس کا مطلب یو بنے گا تو یہ لہذا جو ہمارا جواب آئے گا وہ گن آئے گا جی یو این تو دوستو بی آپشن ہمارا رائٹ ہے گن ہمارا رائٹ آنسر آتا ہے تو دوستو اٹھارا نمبر پہ سوال ہے اکمل اینڈ جمال آر برادرز یعنی اکمل اور جمال آپس میں بھائی ہیں انجم 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 آر دیار سانز انجم اور اجمل دوستو اجمل جو اس کے اکمل اور جمال کے مطلب کے بیٹے ہیں اور what is the relationship between انجم اینڈ اجمل دوستو ان کا جو آپس میں رشتہ کیا دوستو بہت ہی آسان سوال ہے ان کا دوستو رشتہ ہے کزن کا کیونکہ اکمل اور جمال آپس میں بھائی ہیں تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپس میں کیا لگتے ہیں وہ کزن لگتے ہیں دوستو نمبر انیس پیس سوال ہے what numbers come next in the following series تو دوستو اس میں بھی ڈبل series چل رہی ہے ایک تو یہ ہے سولہ دونہ بتیس بتیس دونہ چو سٹھ تو آگے دوسری series دوستو ہے چھے دونہ بارہ بارہ کو بارہ بارہ کو دوست ضرب دیں گے تو چوبیس آ جائے گا دوستو جو ہمارے right answer آتا ہے وہ چوبیس آتا ہے تو آپ لوگ کو سمجھ نہ ہو تو آپ لازم مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھے گا چھے کو ہم دو سے ضرب دیں گے تو بارہ بارہ کو ہم دو سے ضرب دیں گے تو چوبیس بن جائے گا بارہ دونہ چوبیس تو نیکس دوستو سوال ہے نمبر بیس پہ which one is different from the rest دوستو a c d g h k l ہو تو دوستو اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں گے اس کا جواب کیا آ سکتا ہے کیا آپ لوگ کو ہو سکتا ہے concept کی ابھی سمجھ آ گئی ہو اگر نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تو اس کا جواب سوال نمبر بیس کا جواب مجھے کمنٹ میں بتائیں گے دوستو سوال نمبر جو 21 ہے دوستو what will come next in the following series z x u q دوستو یہ جو سوال ہے اس کا آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہتا ہوں کہ یہ دوستو z سے یعنی z کے پیچھے سے یہ series آ رہی ہے a b c m سے start نہیں ہو رہی دوستو z جو end پہ لفظ ہوتا ہے اس سے پیچھے کی طرف یہ series آ رہی ہے تو اس کا آگے جواب کون سا آئے گا یہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے دوستو اگر یہاں پہ میں حل کروں گا حل تو میں آپ لوگوں کو لیکن time کافی لگ جائے گا تو اس لیے یہ میں حل نہیں کر رہا اگر آپ لوگوں کے سوال کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں کو میں کمنٹ میں سمجھا دوں گا نمبر بائیس پہ دوستو سوال ہے what will come next دوستو یہ پہلے بھی ہم سوال کر چکے ہیں تو اس کا جواب دوستو اس کے اس کی چار لائن ہے تو اس میں چار آگے اس کی تین لائن ہے تو اس میں تین آگے اس میں چھے تو چھے آگے اس سے آگے کوئی لائن بھی نہیں تو اس میں zero آ جائے گا تو c is right option ہمارا ہو جائے گا تو اس سوال یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نمبر تیس پہ سوال ہے دوستو main is to woman یعنی جو main ہے اس کا تلق woman سے ہے تو boy کا تلق دوستو یہ زیادی بات ہے girl سے ہوگا تو b option is right option ہو جائے گا نمبر دوستو چوبیس پہ سوال ہے اس سوال کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے what is missing number دوستو یہ جو ہے وہ top ہے دوستو اٹھارہ left side پہ پانچ right side پہ دس اور بیچ میں تیس کیسے آیا اسی طرح آگے ہے تو آگے جو ہمیں یہاں پہ بتانا ہے کہ بیچ میں کون سا لفظ آتا ہے تو پہلے دو کہ انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں تیسری کا ہمیں بتانا ہوگا تو اس کے concept کو ہم سمجھیں گے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی سوال آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آجائے آپ ایزیلی حل کر سکو تو دوستو اس کا concept یہی ہے کہ دوستو جو دس میں سے پانچ کو ہم نفی کریں گے تو ہمرا جواب کتنا آئے گا پانچ آئے گا پانچ کو ہم اوپر والے جو اٹھارہ اس میں ہم جمع کریں گے تو ہمرا right answer تیس آ جاتا ہے اسی طرح نو میں سے دو کو ہم نفی کریں گے نو میں سے سات کو ہم نفی کریں گے دو آئے گا دو کو ہم اٹھانے پہ جمع کریں گے تو ساٹھ بن جائے گا اسی طرح چالیس میں سے ہم بائیس کو نفی کریں گے جواب کتنا آئے آتا ہے اٹھارہ آتا ہے اٹھارہ کو ہم بارہ میں جمع کریں گے تو ہمرا right answer تیس آ جائے گا تو تیس option میں ہے بی option is right تو نمبر دوستو پچیس پیس سوال ہے what number come next in the following series دوستو ای جے این کیو تو دوستو یہ بھی اس میں بھی series چاہ رہی ہے دوستو اس میں اس کا آپ لوگوں کو یہ بتا جاتا ہوں کہ a b c d e f g h i j ہے یعنی اس میں دوستو اس میں چار کا ڈیفرنس ہے آگے دوستو تین کا ڈیفرنس ہے آگے دوستو دو کا ڈیفرنس ہے آگے کتنا ہوگا آگے ایک qrs یعنی ایک کا ڈیفرنس ہوگا اس اس کا جواب آتا ہے دوستو series اوپر سے نیچے آ رہی ہے چار پھر تین پھر دو پھر ایک تو اس سوال کو بھی آپ لوگوں نے حل کرنے کی خود بھی practice کرنی ہے تو اس کا s اس کا right answer آتا ہے تو نمبر چھویس پہ سوال ہے what which one is different from the rest دوستو اس میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے جو ڈاک ہے دوستو یہ جو بنگلہ دیش کا capital ہے نیو ڈیلی انڈیا کا capital ہے کوبل افغانستان کا capital ہے لیکن جو کراچی ہے دوستو وہ کسی بھی پاکستان کا شہر ہے بہت بڑا سب سے بڑا شہر ہے لیکن یہ capital پاکستان کا نہیں ہے پاکستان کا جو capital ہے وہ اسلام آباد ہے انیسان ساٹھ یا انیسان اٹھاون تک یہ کراچی بھی پاکستان کا capital رہ چکا ہے تو نمبر ستائیس کی بات کریں دوستو ایسی کوڈد تیرتالیس بتیس ڈن ڈیف اس کوڈد تو دوستو یہ کوڈ سوال آپ لوگوں کو پہلے بھی کروا چکا ہوں جو فیڈ ہے اس کا کوڈ بنیا ہے دوستو تیرتالیس بتیس تو ڈیف کا کوڈ کیا بنے گا دوستو اس سوال میں انہوں نے یہ یہ کیا ٹرک یہ یوز کیا ہے کہ اس کو اُلٹ کر دیا ہے دوستو فیڈ کا جو کوڈ تیرتالیس بتیس ہے ڈیف کو اس نے اُلٹ کر دیا یعنی ڈی سے پھر تین پھر چار یعنی تیس چوتیس ہمارا جو رائٹ آنسر آ جائے گا تو ای اپشن ایس رائٹ ہو جائے گا تو نمبر دوستو اٹھائیس پی سوال ہے مائی مدر ایس یور برادر سسٹر وٹ ای وٹ ایم آئی ٹو یو تو دوستو اس سوال کو ہم اردو میں سمجھاتا ہوں کہ مائی مدر ایس یور مطلب ہے کہ جو میری ماں ہے تمہارے بھائی کی سسٹر ہے تمہاری تمہارے بھائی کی بہن ہے تو جو میرا رشتہ آپ سے کیا لگتا ہے دوستو بہت ہی آسان ہے دوستو میں اس کا بھانجا لگتا ہوں یعنی نیفیو لگتا ہوں بھی اپشن اس رائٹ ہو جائے گا نمبر دوستو اکتیس پی سوال ہے سیلر ایس ٹو ایر نیوی سیلر ایس ٹو ایر نیوی دین ایر میر ایس ٹو دوستو وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیلر ہے اس کا تعلق ہے ایر نیوی سے دین جو ایرمن کا تعلق دوستو کس سے ہوتا دوستو جو ایرمن کا تعلق ہوتا ہے وہ پاکستان ایر فورس میں ایرمن کا تعلق ہے ایر فورس اس کا رائٹ آنسر آ جائے گا نمبر 32 پہ سوال ہے دوستو اف یسٹرڈی واز منڈے وٹ ڈی ایز آفٹر ٹو مارو تو دوستو اس سوال کو آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے یسٹرڈی واز منڈے دوستو جو گزر چکا ہے کل کل منڈے تھا یعنی کل پیر تھا آگے وٹ ڈی آفٹر ٹو مارو تو دوستو کل پیر تھا تو آگے مطلب ہے کہ آگے بعد میں مطلب ہے کہ کونسا دن آئے گا تو دوستو کل پیر تھا تو آج منگل ہے کل بدھ ہوگا تو نیسٹ کونسا آئے گا جمعرات تو تھرس ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیسٹ دوستو نمبر 33 پہ سوال ہے ماؤنٹن ایز تو ہائی جو ماؤنٹن ہے جو پہاڑ دوستو ہائی ہوتا ہے تو دوستو جو ٹرین ہوتی ہے وہ مطلب ہے کیا ہوتی ہے اس کی سپیوٹ تو تیز ہوتی ہے سمال نہیں ہوتی ٹال بھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا دوستو وہ لنگت آئے گا کیونکہ ہمیں پیچھے جو کنسیپٹ ہے اس کے حساب سے چلنا ہے ماؤنٹن ہائی ہے تو دوستو جو ٹرین ہے وہ لنگت ہے یعنی اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے تو لنگت ہمارا آئی آنسر ہو جائے گا نمبر چونتیس دوستو سوال ہے ہاتھ ویل کم نیکسٹ اینڈا فالونگ سریز آٹھ کے آگے دو دو کے آگے ایک بٹا دو ایک بٹا دو کے آگے ایک بٹا چار آگے ہمیں کونسا جواب ہمارا آئے گا دوستو اس سوال کو اس طرح حل کیا گیا ہے چار کو ایک دوستو اٹھ کو ہم چار سے تقسیم کریں گے تو کیا آئے گا دو آئے گا دو کو ہم چار سے تقسیم کریں گے بڑا آٹھ ایک بڑا آٹھ خم چار سے تقسیم کریں گے ایک بڑا بتیس ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نمبر پینتیس پہ دوستو سوال ہے which one is different from the rest milan orange carrot mango دوستو اس میں جو carrot ہے وہ difference ہے باقی سارے mango بھی ایک fruit ہے orange بھی اور milan بھی ایک fruit ہے لیکن جو carrot ہے یہ اس میں سے different ہے نمبر چھتیس پہ سوال ہے دوستو ایک فیس کوڈڈ اکسٹھ پینتیس دین اے اے سی اس کوڈڈ دے تو دوستو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں دوستو فیس کا جو کوڈ ہے ایک سٹھ پینتیس اس میں دوستو انہوں نے جو f ہے ا ہے کا جو کوڈ دوستو چٹص بنتا اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے باقی لفظ اے سی اے چھوڈ دیا دوستو آہ اے سی ایسی اے یاں دو یہاں پر کوڈ بن проблем تیس ٹھیک بڑن کو اس کو ایک سو پینتیس تو یہاں پہ ایک بتانے کتنا بنے گا ایک سو پینٹیس بنے Owtion جو ہمارا کتنے ہیں تین تو اس کا تین آگیا بکسر کے لفظ پانچ ہے تو اس کا رائٹ آنسر پانچ ہو جائے گا تو اے آپشن اس رائٹ ہو جائے گا دوستو نمبر اٹھتیس پیس سوال ہے what will come next in the following series چار سو پچیس اوور سولہ اکسٹھ بٹا پانچ سو چوبیس یعنی پہلے سے دوسری رقم بنی ہے تیسری سے آگے چوتیس کون سے رقم بنی کی نیچے آپشن دیئے ہوتے اس سوال کو کیسے حال کریں گے دوستو اس میں دو ٹرک یوز ہوئی ہیں ایک آپ ڈھو کھل گئے تو یہ ہوا ہے کہ اس کو اکھل چROس سو پچیس بٹا شو سوال ہے اس کو آگے 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 mec�가 مطلب ہے کہ کیا ہو گیا مطلب ہے شوال بٹا چار سو پچیس ہو گیا دوسرا جسوے انہوں نے یہ کی ہے کہ اس میں آپ نے اس میں ریپلیس کا دیا بتاوبا gekر ، چھے کی جگہ کیا اور ایک بٹا ک merits کے آگے چھے آگے تو دوستو یہ ایکسٹھ بن گیا یہ جو ہے اکھرک کرکہ اکسٹھ بن گیا آگے یہ جو ہے چار سو بچیس کو ہم الٹ کریں گے سب سے پہلے کہ آئے گا پانچ آئے گا تو پانچ لکھ دیں گے پانچ کے آگے دو آئے گا دو لکھ دیں گے آگے چار آئے گا چار لکھ دیں گے اس لئے پانچ سو چوبیس بن جائے گا تو اس طرح اس سوال کو حل کرتے ہیں تو دوستو اکسٹ جو ہے یہاں پہ نیچے اوپر جا کے کیا ہوگا یہ تبدیل ہو جائے گا ایک تو اوپر چلا جائے گا اوپر جا کے یہ سولہ بن جائے گا تو نیچے دوستو یہ تین سو پنتالیس ہے یہ نیچے آ جائے گا تو اس میں چینجنگ یہ ہوگی یہ بھی الٹ ہو جائے گا سب سے پہلے پانچ آئے گا پھر چار پھر تین یعنی سولہ بٹا پانچ سو تیر تالیس ہمارا رائٹ آنسر آ جائے گا تو یہ کہاں پہ ہے دوستو سولہ بٹا پانچ سو تیر تالیس بھی آپشن is رائٹ نیچ دوستو چلتے ہیں نمبر انتالیس پہ سوال ہے ایف فائٹر ایف آئی جیس ٹی اس فائٹر ایس ٹو آٹھ مطلب ہے جو فائٹر ہے اس سے آٹھ بنا ہے دن وائٹر ایس ٹو تو وائٹر سے کیا بنے گا دوستو اس سوال کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے فائٹر میں اگر دوستو لفظ گنے تو اس میں سات لفظ ہیں لیکن اس کا جواب آٹھ آ رہا ہے تو ساتھ میں سے ایک کو ہم جمع کریں گے تو ہمارا یہ آٹھ بن جاتا ہے تو اسی طرح وائٹر میں پانچ ہنسے ہیں پانچ میں ہم ایک جمع کریں گے تو کتنا آئے گا چھ آئے گا تو چھ ہی ہمارا رائٹ آنسر بنتا ہے بی ایس رائٹ آپشن دوستو آج کا لاسٹ آخری سوال ہے دوستو وٹ لیڈر کم نیک کمز فسٹ الفابیٹیکلی ان آرڈر اندہ ورڈ ڈرائنگ تو دوستو ڈرائنگ میں جو الفابیٹیکلی آرڈر کے حساب سے کون سا لفظ بنتا ہے تو دوستو جو الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو دی ہمارا رائٹ آنسر بنتا ہے دی کیونکہ پہلے نمبر پہ ہے تو الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے پہلا لفظ ہی ہوتا ہے تو دوستو ڈی ایس رائٹ آپشن آ جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر دوستو جن جن سوالوں کے آپ لوگوں کو سمجھ نہ ہو تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس میں رابطہ کیجئے گا اس کو میں اس کی دوبارہ ویڈیو بنا کے فل کنسپٹ کے ساتھ دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ